بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آون کروڑ کی یہاں تک اگر وہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو باقی تو سوہ کروڑ کی آبادی رہ جاتی ہے مغرب کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے کے سارے چینہ کنٹرول کر لے گا لیکن وہ یہاں تک ٹارگٹ کر رہا ہوگا یہاں تک اس کی ایکسیس ہوگی ہو سکتا ہے اسی مارکیٹ کے بیج میں کہنا کہیں امریکہ اور یورپینز بھی اپنا حصہ لے رہے ہو لیکن چینہ کی ایکسیس کتنی زیادہ بڑھ جائے گی اس پہ غور کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھئے کہ جو ساؤتھ امریکہ ہے ساؤتھ امریکہ کے جو ممالک ہیں میں ان کا آپ کو نام بدا دیتا ہوں ابھی جہاں جو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں ان میں پیرو ہے بولیویا ہے برازیل ہے برازیل کے ساتھ بڑے زبردست معاہدے ہیں چائنہ کے اور چلی ہے یہاں بڑے زبردست معاہدے ہیں چائنہ کے یہاں سے مسموعات نکال کے جو راو مٹریل ہے وہ نکال کے چائنہ لے کر جاتا ہے پھر ارجنٹینہ ہے اس کے علاوہ ونزویلا کمبوڈیا یہ کولمبیا یہ وہ سارے ملک ہیں جن کے ساتھ چائنہ کے اچھے تعلقات ہیں اور یہ امریکہ کے بہت قریب ہیں تو چائنہ کی ایکسیس یہاں تک ہے یہاں پہ بھی چائنہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے ایون امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ بھی کر رہا ہے تو چائنہ کا مفتقبل بڑا روشن ہے وہ ایشیا کو دنیا کی پروڈکشن کا دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک حب بنانا چاہتا ہے کہ یہاں پہ چیزیں بنیں اور پوری دنیا کے انسان ان کو استعمال کریں ماضی میں کیا تھا کہ چیزیں یورپ میں اور امریکہ میں بنتی تھی اور پوری دنیا ان کو استعمال کرتی تھی اور ان کا ایک مدد مقابل تھا رشیا روس جس کی چیزیں کمپیٹشن میں آتی تھی لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے روس کے ٹکڑے کیے پاکستان کے ذریعے سے اور رشیا کو دیوار کے ساتھ لگا کے رکھا سر جنگ کے ذریعے سے اور پھر عملی طور پہ بھی لیکن اب کیا ہوا اب چائنہ نے یہاں سے قدم اٹھائے آگے بڑھا روس کو ساتھ ملایا اور آہستہ آہستہ ایشیا سے باہر نکلتا ہوا یورپ اور افریقہ تک جانا چاہ رہا ہے یہ ہے چائنہ کا مستقبل جو بائیڈن نے کیا سٹیٹمنٹ دیا جو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا میں آپ کو رائٹر سے پڑھ کے بتا دیتا ہوں بائیڈن سیز ہی سجسٹڈ ٹو یوکیز جانسن اپلین ٹو رائیول چائنہز بیلٹ اینڈ روڈ اس نے کہا کہ میں نے یوکے کے جو پرائیم نسٹر ہیں جانسن ان کو ایک پلین بتایا ہے کہ ہمیں چائنہ کے بیلٹ اینڈ روڈ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ مل کر میڈل ایسٹ کی مارکیٹ کو سب سے پہلے قابو کریں میڈل ایسٹ کی مارکیٹ ایک بڑی امیر مارکیٹ ہے یہاں پہ بڑے تگڑے ملک ہیں ان کے پاس بہت زیادہ مادنیات ہیں یہ جس کے ساتھ جائیں گے اس کو بہت فائدہ ملے گا تو آپ غور کریں کہ وزیراعظم پاکستان نے جس چیز کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا اس میں پاکستان کا رول کیا ہے وزیراعظم پاکستان نے فوری طور پر اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے سعودی ولی عہد کے ساتھ بات کیے ایک لیٹر لکھا ان کا خط آیا دونوں میں بڑی مصمت بات چیت ہوئی اور انہوں نے دعوت بھی دے دی کہ آئیے ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں امریکہ سعودی عرب سے کچھ دور گیا ہے جو بائیڈن کی پولیسیز کی وجہ سے امریکہ نے ان کو ہتھیار دینے سے بھی انکار کیا ہے اور اب سعودی عرب پاکستانی فوج پہ تو انحصار کرتا ہی تھا اب وہ چائنہ کے پاکستان کے اور ریشیا کے ہتھیاروں کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے کہ یہ ہمیں ہتھیار بھی فرام کریں گے اور انہوں ہتھیاروں کو پاکستانی سولجرز آپ جانتے ہیں بہت اچھا استعمال کرتے ہیں تو سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ استعمال ہوں گے اور آنے والے وقت کا فیصلہ کریں گے کہ یہ جو میڈلی اسٹ ہے اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کیا یہ امریکہ کی طرف اور مغرب کی طرف جھکے رہیں گے جس طرف یہ ہمیشہ رہے ہیں یا یہ اب ایشیا کی طرف دیکھیں گے جہاں ان کی بقاہ ہے جہاں مستقبل ہے اور ایک برائٹ فیوچر ہے کیونکہ یہاں کی طاقتیں بہت بڑی ہیں اور وہ مل کر آگے بڑھنا چاہتی ہیں امریکہ کو اس وقت صرف ایک ہی چیز کرنی پڑے گی اگر اس مومنٹم کو توڑنا ہے اور ان ملکوں کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے کہ یہاں پہ کوئی جنگ چھیڑی جائے اس خطے میں لڑائی چھیڑی جائے وہ لڑائی پاکستان انڈیا کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے وہ چائنہ انڈیا کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے وہ لڑائی میڈلی اسٹ کی ممالک کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے وہ ایران اور سعودی عرب کی بھی ہو سکتی تھی وہ لڑائی ترکی کی کسی ملک کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی اسرائیل کی بھی کسی کے ساتھ جنگ چھڑ سکتی ہے یہاں پہ بہت سارے ایسے تنازیات ہیں جن کو لڑائی کے اندر کنورٹ کیا جا سکتا ہے لیکن چائنہ اور رشیہ اپنے اثر سوک کے ذریعے سے اور پاکستان بھی اس کوششوں کے اندر شامل ہے کہ اس پورے خطے میں کم سے کم افریقہ میں ایشیا میں کوئی نئی جنگ نہ چھڑے کیونکہ یورپ اور امریکہ تو ایسی کوئی حرکت کرنے نہیں جا رہے اور نہ ان کو اس وقت سوٹ کرتی ہے تو یہاں امران خان صاحب کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا کیونکہ دیکھئے سعودی عرب جو ہے وہ پہلے ترکی سے چڑھتا تھا اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بڑے اقدامات بھی کی ہیں لیکن اب دونوں نے ریالیٹی کو سمجھا ہے اور دونوں نے پچھلے دنوں اپنے تعلقات کو کچھ بحال بھی کیا ہے اور اس میں پاکستان نے اپنا رول بھی بلے کیا ہے اور پاکستان نے سعودی عرب سے بلیک میل نہیں ہوا پاکستان نے جو ترکی کے ساتھ تعلقات رکھنے تھے وہ ببانگے دھول انہوں نے رکھے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کے ساتھ بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کیے اگر سعودی عرب پاکستان کے لیے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کر رہا تو پاکستان کو بھی سعودی عرب کے لیے ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے لیکن دونوں سیم ٹائم میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی رکھ سکتے ہیں اور یہی ہے فورن پالیسی جہاں اپنا فائدہ دیکھا جاتا ہے آج محمد بن سلمان کو امریکہ میں مقدمے کا سامنا ہے آج وہ شاہ سلمان کو دعوت دیتے ہیں محمد بن سلمان کو دعوت نہیں دیتے آج وہ شاہ سلمان سے بات کرتے ہیں محمد بن سلمان سے بات نہیں کرتے ان کو ایک کرمینل کہتے ہیں اور ان کو اتھیار دینا بھی بند کر دیا ہے یمن کی لڑائی میں بھی ان کا ساتھ دینا بند کر دیا ہے اس ساری صورت حال کے اندر سعودی عرب امریکن کیمپ اور مغربی کیمپ کو چھوڑ کر اس طرف دیکھے گا اور بہت ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں ہم دیکھیں کہ سعودی عرب ایران ترکی اور میڈلیس کے ممالک پاکستان کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ ایسا الائنس بنائیں جو آلرڈی موجود ہے وہ ایسی کا ایک بڑا زبردست فورم موجود ہے مسلمانوں کے پاس تو اس قسم کا ہم دیکھیں گے کہ یہ وہ چیزیں جو ماضی میں کبھی بھی ایفیکٹیو نہیں رہیں وہ اوائیسی یا مسلمانوں کی وہ تنظیمیں جو ماضی میں کبھی بھی عملی طور پر کچھ نہیں کر سکیں وہ پریکٹیکلی بڑا زبردست کام کرنا شروع ہو جائیں جنگوں کے لیے نہیں امن کے لیے تجارت کے لیے نوکریوں کے لیے روزگار کے لیے ٹیکنالوجی کے لیے تعلیم کے لیے صحت کے لیے سپورٹس کے لیے دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تو یہ ہے چائنہ کا ایک بڑا منصوبہ جس منصوبے کے لیے اس نے اپنے بندوں کو نہ صرف پہلے ٹرینڈ کیا بلکہ ٹرینڈ کر کے پوری دنیا میں اپنے وفت بجوائے تمام ممالک کو اس کے اوپر بریفنگ دی گئی اور جن جن ملکوں کو انہوں نے جس جس سطح پر اپنے ساتھ شامل کرنا تھا ان تمام ملکوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے اب اگر آپ امریکہ کا نقشہ دیکھیں اور یورپ کا میپ دیکھیں تو امریکہ دنیا سے کچھ کٹا ہوا ملک ہے آپ شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کو دیکھیں تو وہ اس طرح کا روڈ کا منصوبہ نہیں بنا سکتے ان کو پانیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے ان کو بہت زیادہ ٹریول کرنا پڑتا ہے امریکنز کو ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے وہ صرف کینیڈا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا لیتن امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میکسیکوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا جو میں نے آپ کو دوسرے ہوں والے مجھے دیا ہے ساؤتھ امریکنز ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہ امریکہ کے پاس وہ ایکسس نہیں ہے وہ ابھی تو ایک سپر پاور ہے اس کے پاس فوج بڑی تگڑی ہے اس نے اسی لیے اتنے بڑے بہری بیڑے بنائے ہیں کیونکہ وہ جنگی بہری بیڑے انہوں نے بنائے ہیں کیونکہ وہ پانی کے اندر سے جا کے وہ لڑتے ہیں اور ان کی مجبوری تھی بہت بڑے بیڑے بنانا جو سمندروں کے اندر جائیں اور کنٹرول کریں لیکن زمینی رستے جو ہیں وہ چائنہ کو سستی ایکسس دیں گے اور چائنہ زیادہ تیزی سے آگے بڑھ سکے گا تو جو سپر پاور بننے کی بات کی جاری ہے اس کی ایسا لگتا ہے صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے اگلے چار پانچ سالوں کے اندر بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا پاکستان کے اوپر جتنے پیسوں کا یہ بتا رہے ہیں کہ کرز موجود ہے چھ ارب ڈالر آٹھ ارب ڈالر اس طرح کی پاکستان نے دو ارب ڈالر دینا ہے سعودی ارب کا اس طرح یو اے ای کا بھی یہ جو رقمیں ہیں یہ کوئی وقت نہیں رکھتی ہیں اگر ایک خطہ آگے بڑھ رہا ہو مل کے یورپ کے اندر کتنے ملک ہیں جن کے حالات بہت پتلے ہیں یا بہت برے ہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ مل کر جب آگے بڑھے تو سارے آگے بڑھ گئے تو جب ایشیا آگے بڑھے گا تو پورا کا پورا ایشیا آگے بڑھے گا پاکستان بھی ترقی کرے گا انڈیا بھی کرے گا افغانستان بھی کرے گا ان سب ملکوں کو ایک ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا ایک دوسرے کی خود مختاری اور ایک دوسرے کے الگ الگ نظام کا احترام کرتے ہوئے یعنی اگر طالبان آتے ہیں افغانستان میں وہ اپنا شریعی نظام لے کر آتے ہیں ان کا احترام کرنا ہوگا ان کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا سعودی عرب کے اندر شریعت ہے ان کا احترام کرنا ہوگا ان کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا جو چائنیز ہیں وہ کسی اور طرح کے لوگ ہیں جو انڈینز ہیں وہ کسی اور طرح کے لوگ ہیں تو مختلف مذہب کے لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا چائنہ کے لیے کہ وہ ایک معاشی فائدے کے لیے الگ الگ قومیتوں کے لوگوں کو کیسے اکٹھا کر کے ایک پیج پہ لا کے معاشی فائدے کے لیے مغرب کے سامنے کھڑا کر سکتا ہے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ یورپ میں ایک فائدہ تو ان کو تھا کہ وہ زیادہ تر کرسٹین سے ان کے اندر اور بہت ساری ڈیویجنز ہیں لیکن وہ زیادہ تر کرسٹین سے جو امریکنز ہیں وہ بھی ایسے تھے مغربی موالک کرسٹین ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ان کی ہمانگی تھی بہت سارے ملکوں کی ایک ہی کوئین ہے ان کا روم کے اندر جو ہے وہ ان کے پاپائے روم ہیں تو اس طرح ان کے لیے تھوڑی آسانیہ تھی مذہب کی بنیاد کے اوپر لیکن یہاں کیونکہ بہت سارے مذہب کے ملک موجود ہیں یہاں بدمت بھی ہے یہاں پہ وہ مومس بھی ہیں جن کو اب وہ بغشو کہتے ہیں جیسے ہی آپ کے بہت بڑی تعداد میں میامر میں یہاں پہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ عیسائی موجود ہیں اور دیگر مذہب میں بہت سارے سکھ موجود ہیں تو اس طرح ان سب کو اکٹھا رکھنا ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے کر آنا اور ترقی کے راستے پہ ایک ساتھ چلانا یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا چائنا کے لیے لیکن انہوں نے اس کے اوپر بڑے لمبے عرصے تک کام کیا ہے لگ بک بیس سال لگے ان کو یہ سارا منصوبہ بنانے میں مکمل کرنے میں اور آگے بڑھانے میں امریکہ اگر آج یہ انیشیئیٹیو لیتا ہے جو بورس جونسن کو جو بائیڈن نے کہا ہے اگر وہ آج اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بھی مل کر آگے بڑھتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو ابھی بہت سال لگ جائے گے چائنا تب تک بہت آگے نکل جائے گا یہ سارا سینیریو تھا اور اس سینیریو میں پاکستان سونے کی چڑیا ہے اور پاکستان اگر اپنے کارڈز کو ٹھیک طریقے سے کھیلا اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال رہی تو انشاءاللہ یہ ملک خوشحالی دیکھے گا ہم سب دیکھیں گے اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ